میرے رہنماں میرے مخسن تم بھی کمال کرتے ہو بادشاہوں کی محپل میں بیٹھ کر مزدوروں کی بات کرتے ہو السلام علیکم تمام پاکستانیوں سے جس طرح آپ لوگ کو پتہ ہے کہ اس وقت سعودی ولی احد اس وقت پاکستان میں موجود ہے عمران خان نے اس سے ایک پرسنل ریکویسٹ کی وہ پرسنل ریکویسٹ اس لئے نہیں کی کہ مجھے آپ محل دے دو مجھے آپ ریال دے دو مجھے آپ پیکٹویاں دے دو مجھے آپ شوگر میل دے دو سرک مزدوروں کے لئے اس نے آواز اٹھایا اور فوراں سعودی ولی احد نے اس کی ریکویسٹ کو قبول کیا لاکو پاکستانیوں کے لئے عمران خان نے ایک پرسنل ریکویسٹ کے جسے فوراں قبول کیا باقی بھی ہمارے ملک میں جو رہ چکے ہیں جو دس دس سال جن لوگوں نے حکمرانی کیا ہے آپ لوگ اپنے امانداری سے بتاؤ کبھی ان لوگوں نے اس غریب طبقے کیلئے آواز اٹھایا نہیں اٹھایا اب ابھی بھی اگر آپ لوگ نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے یہ جو حج کیلئے جو عمران خان نے بات کی اس کو بھی فوراں قبول کیا خدا پاک کی قسم کا کر کہتا ہوں کہ سعودی عرب کی جیلوں میں جو پاکستانیوں کی جو حالت ہے اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے بھی سعودی عرب کی جیل میں وقت گزارا ہے میں نے خالی چودہ دن گزارا ہے اس جیل کے اندر اور وہ ایک ایک دن جو ہے ایک ایک سال کی طرح ہوتا ہے اس طرح وہاں پر کچھ پاکستانی ایسی بھی ہے بہت سارے پاکستانی ہیں جو سالوں سال سے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاکستانی جو وہاں پر جو ادارہ ہے وہ بھی ہمارے وہاں پر حال پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے واحد عمران خان ہے جس کے دل میں دردے ان مزدوروں کے لئے ان پاکستانیوں کے لئے غورنہ یہ پاکستانی تو کسی کے وہم گمانوی جو باقی جو ہمارے جو حضرات جو اس سے پہلے گزرے میں یہاں پر نام لینا نہیں چاہتا ہوں ان لوگوں تو کبھی اس طبقے کا نہیں سوچا اگر کسی نے سوچا ہے تو وہ ہے سرپ اور سرپ عمران خان پاکستان اس وقت ترقی کے راہ پر چل پڑا ہے خدا کیلئے عمران خان کو سپورٹ کرو عمران خان کو سپورٹ کرنا پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے اور یہی وہ پاکستان ہے جو پورے دنیا میں سارے مسلمانوں کے لئے خیر خواہ ہے پاکستان ہے تو پورے دنیا کی مسلمان انشاءاللہ آباد رہیں گے عمران خان کو برپور سپورٹ کرو اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرو